اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج میں پوہے بنانے والی تھی تو میں نے سوچھا آپ کے ساتھ رہ سپی شیئر کی جائے تو یہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں لیے ہیں پہر ہم آنین کٹ کر لیں گے اور گرین چلیز جو ہے وہ بھی ہم کٹ کر لیں گے سیلانترو دھنیا جو وہ بھی ہم سے کٹ کر لیں گے اور پوہ ہم نے یہ لیا ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہم نے آنین اور گرین چلیز یہ سب واش کر کے رکھ لیا ہے سیلانترو اب ہمیں سے کٹ کریں گے اس صبح کے لیے راشتے کے لیے باپی اچھا ہے رہتا ہے ہم نے آنین ہماری کٹ کر چکے گے اور اب ہم گرین چلیز کٹ لیں گے اسی طرح آج چائے تو مرچی کم کر سکتے ہیں کیونکہ بچے کو زیادہ اچھے نہیں رکھتی ہے تیکی تو آپ کم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں دھنیا کٹ لیتی ہوں یہاں میں نے پین دی دیا ہے اور اسے میں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اس میں زیادہ آئل کے ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہاں ہمارا آئل کرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں رائے ڈالیں گے اس میں یہ سان ہم اس میں سے ہاپ آنین ڈالیں گے جو ہم نے کٹ کی تھی اور اس میں ہم گرین چلیز بھی ڈال دیں گے اس میں ہم ہاپ ٹی سپن ساڑی ڈالیں گے اور ہلڈی ہم نے اس میں ہلڈی ڈالی ہے یہ ہمارا آنین ڈالی ہے اب ہم نے یہ پوہیں واش کر کے رکھئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم میں ڈالیں گے vanilla ہممہ اور اسے مکس کر رہیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا واتر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ٹو منٹ ہو چکے ہیں اور ہم ہم اسٹیک کریں گے ہمارے گرما گرم پوہ رہ دی ہیں اب ہم اس میں فریش سلانترو گھنیا اسے اچھے سمک کر لیں گے اور فلیم کو بند کر دیں گے ہم پوہے پر آنین اور دھنیا اور یہ سیم ڈال لیں گے یہاں پر ہماری چائی بھی ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں میرے چائی اور دھر مگرم پوہے دونوں ہی ریڈی ہیں اب اسے ہمیں کھاؤں گی آپ بھی بنائیں اور کھائیں مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگے ہیں مجھے کے ساتھ یہ مرسو بے کا ناشتہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پریز لائک شیئر اور سبسکر کریں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ